بی اے پارٹ آف پاورفول ڈیجیٹل نیوز نیٹورک نوی ممبی نیٹورک تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پنویل مہنگر پالی کا شیطر میں آج نو نئے کورونا پوزیٹیو مریضوں کے ساتھ کورونا پوزیٹیو مریضوں کا آکڑا بڑھ کر ایک سو نوازی تک پہنچ چکا ہے تو چلیے گرافک کے مہدھم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پنویل میں کتنے کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں بتانے کہ پنویل میں اب تک ایک سو نوازی کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں وہی کورونا سے ملتیوں کا آکڑا ساتھ کورونا سے مکت ہو کر ڈسچارج ہوئے ناغریکوں کی سنخیات 83 اور کورونا کے آگٹیف کیسوں کی سنخیات 99 بنی ہوئی ہے تو چلیے سمجھتے ہیں گرافک کے مہدھم سے کہ پنویل میں کن شیطروں میں آکٹیف کیسوں کی سنخیات کیا رہی سب سے پہلے بڑھتے ہیں کاموٹھے کی طرف کاموٹھے میں کل 73 کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے تھے یہاں پر آکٹیف کیسوں کی سنخیات 35 ہے وہی کھارگر میں 43 کورونا پوزیٹیو مریضوں میں سے آکٹیف کیسوں کی سنخیات 30 بنی ہوئی ہے نیو پنویل میں 27 کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے تھے مگر یہاں پر ایکٹیو کیسو کی سنخیہ 16 بنی ہوئی ہے کلمبولی میں 19 کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے تھے وہی پہ 15 ابھی بھی ایکٹیو کیسو کی سنخیہ یہاں بنی ہوئی ہے پنویل میں 16 ٹوٹل کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے مگر یہاں پر ایکٹیو کیسو کی سنخیہ رہی 3 وہیں CISF کے 11 لوگ کورونا پوزیٹیو تھے مگر ایکٹیو کیس شنیا تو آگے بڑھتے ہوں سمجھتے ہیں گرافک کے مادم سے کہ پنویل میں اب تک کتنے لوگوں کی کورونا کے قارن موت ہو چکی ہے کاموٹے میں 5 لوگوں کی کورونا سے موت ہو چکی ہے وہیں 33 لوگ ریکوور ہو کے ڈسچارج کیے جا چکے ہیں خارگر میں کورونا سے مرتیو کا آخرہ رہا ہے وہیں کورونا سے مار دے کر باہر نکلے ناغریکوں کے سنخیہ رہی 12 نیو پنویل میں کورونا کے قارن ایک ریکتی کی موت ہو چکی ہے وہیں یہاں پر 10 لوگ ریکوور ہو کے باہر نکل چکے ہیں کلمبولی میں اب تک 4 لوگ کورونا کو مار دے کر باہر نکل چکے ہیں پنویل میں 13 لوگ کورونا سے جنگ جیت چکے ہیں وہیں CISF کے 11 لوگ بھی کورونا کو مار دے کر اب تک ڈسچارج ہو چکے ہیں All is well یعنی آج راہت بھری خبر پنویل سے یہ رہی کہ آج 8 لوگ کورونا مکت ہو کے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا بتا دے کہ کاموٹے سے کل 7 لوگوں کو تو تلوجہ سے ایک ویکتی آج کورونا مکت ہو کر ڈسچارج ہوا پنویل کورونا ہائلائٹ آج دکھ کے بات یہ رہی کہ CISF جوان کی 9 مہینے کی بچی آج کورونا پاؤزٹیب پائے گئے وہیں دوسری گھٹنا یہ رہی کہ پنویل میں روزانہ کی ریکاوری ریٹ کی چلتے پنویل میں ایکٹیف کیسوں کی سنکھیا میں ابھی لگام لگی ہوئی ہے وہیں تیسری ماملے میں اگر بات کریں تو کاموٹے میں آج 9 میں سے 4 کورونا پاؤزٹیب ماملے درد ہوئے ہیں جس کی چلتی اب کاموٹے میں ایکٹیف کیسوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے تو چلی آج جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پائے گئے کورونا پاؤزٹیب مریض نیوپنویل سیکٹر تیرہ ایٹ آئی 46 ورشے ایک ویقتی آج کورونا پاؤزٹیب پائے گیا آگر کیوں ہوئے کورونا کے شکار دراصل رکھشا چالک یہ ویقتی اپنے رشتہ داروں کی علاج کی لیے بیلاپور کے اپولو اسپتال میں لے جایا کرتے تھے جس کارن ورش انمان لگایا جا رہا ہے کہ وہ وہیں سے کورونا کے شکار ہوئے کاموٹے سیکٹر 9 شیر ساگر سوسائٹی 36 ورشے محلہ کورونا پاؤزٹیب کہ انہی سے سمپرک میں آنے سے یہ بھی کورونا پاؤزٹیب پائے گئی کاموٹے سیکٹر 35 اتھروا سوسائٹی 30 ورشے محلہ کورونا پاؤزٹیب کیوں ہوئے کورونا کے شکار دراصل یہ محلہ مومبائی مانکود پولیس ٹیشن میں کاری رت پولیس کرنچاری ہے اور مانا جا رہا ہے کہ وہ وہیں سے کورونا سے سنکرمیت پائے گئی ہیں کاموٹے سیکٹر 11 سائنکرپا کمپلیکس 55 ورشے محلہ کورونا پاؤزٹیب دراصل اس محلہ کے پتی پہلے ہی کورونا پاؤزٹیب ہے اور مانا جا رہا ہے انہی کی سمپرک میں آنے سے یہ محلہ بھی کورونا سے سنکرمیت ہوئی ہے پنویل سیوگ نگر جوشی آلی 47 ورشے محلہ کورونا پاؤزٹیب کیوں ہوئی کورونا کے شکار دراصل اس محلہ کے پتی فارماسسٹ ہے اور وہ کورونا پاؤزٹیب ہے اس لئے مانا جا رہا ہے کہ اپنے پتی کے سمپرک میں آنے سے یہ محلہ بھی کورونا پاؤزٹیب پائی گئی ہے خارگر سیکٹر 34 سمرن سفائرز 9 مہینے کی بچی آج یہاں سے کورونا پاؤزٹیب پائی گئی بتا دے کہ یہ بچی کورونا کے شکار اس لئے ہوئی کیونکہ اس بچی کے پتا مومبائی ائرپورٹ میں CISF کی کرمچاری ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ان کے پتا کورونا سنکرمیت ہونے کے کارن بچی بھی ان کی سمپرک میں آنے سے کورونا پاؤزٹیب پائی گئی خارگر سیکٹر 10 لوستہ سوسائٹی یہاں پر ایک 32 ورشی محلہ کورونا سے سنکرمیت پائی گئی بتا دے کہ اس محلہ بیلہ پور ستھ اپولو اسپتال میں علاج کے لئے گئی تھی اور مانا جا رہا ہے کہ وہی سے وہ کورونا سے سنکرمیت ہوئی کاموٹے سیکٹر 34 یہاں پر ایک 32 ورشی محلہ کورونا پاؤزٹیب پائی گئی آخر کیوں ہوئی یہ محلہ کورونا کی شکر دراصل اس محلہ کے پریوار کی دو محلہیں پہلے ہی کورونا سے سنکرمیت ہیں اور جن کے سمپرک میں آنے سے یہ محلہ بھی کورونا پاؤزٹیب پائی گئی چوکا دینے والی خبر آج پنویر میں چوکانے والی خبر یہ ہے کہ کورونا سے مکت مریض کا نام آج کورونا سنکرمیت کی سوچی میں شامل ہوا ہے یہ سنکے آپ سوچیں گے کہ دراصل یہ ماملہ ہے کیا دراصل کھارگر سیکٹر 4 نکون سوسائٹی یہاں پر گوبنڈی کی شتابدی اسپتال میں ویدی کی ادھکاری کے طور پر کاریرت ایک ویقتی کو مہانگر پالکہ نے آج کورونا سنکرمیت مریضوں کی سوچی میں ڈالا ہے جبکہ جانکاری کے انوصار 29 اپریل کو ہی اس ویقتی کو کورونا مقت کر کے اس ویقتی کے کورونا سنکرمیت ہونے کی ریپورٹ دیری سے ملنے کے کارن آج جا کر کورونا سنکرمیت مریضوں کی سوچی میں اس ویقتی کا نام ڈالا گیا ہے تو چلیے اب دوڑاتے ہیں اسی کے ساتھ آخر اپن نظر آج پنویل مہانگر پالکہ کے انترگت کل کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ جانچ کی سنکھیا 1525 رہی کورونا کے کل ماملے 189 کورونا کے ایکٹیو کیسز 96 آنوے کورونا ریپورٹ پرولم بیت 32 کورونا پوزیٹیو سے نیگیٹیو کا آگڑا 86 اور کورونا سمرتیو کا آگڑا ساتھ تک پہنچ چکا ہے